السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک تو آور چینل اور آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی جڑی بوٹی ایسا کوئی کہہ رہے ہیں کہ کرشمتی طور پر جو چیز استعمال میں آتی ہے اب اس کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں اور اور لے پر لے لفاظ میں تو مجھے نہیں پتا لیکن ہم بولیں گے ایک سادی سی لینگویج جس کے مطابق یہ ہیں پھل مہانے اگر آپ جائیں گے کسی بھی پنساری کی شاب پہ تو وہاں پہ جا گیا آپ بھل مہانے بول کے ان کو لے سکتے ہیں یہ بہت چٹڑے سے ہوتے ہیں ایسے کھانے والے نہیں ہوتے کہ آپ کہہ لیں کہ ایسے بس بائے کریں اور کھا لیں نہیں روکھے پھیکھے سے ہوتے ہیں اور چٹڑے سے ہوتے ہیں لیکن جسٹ ایمیجن کہ یہ ایک انرجی بوسٹر ہیں جو کہ آپ کی لائف کو ایک دم سے بدل کے رکھ دیں گے مجھے بھی سپیشل اس بات کا بلے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا میں نے بھی ایسے کہیں سنی باتوں میں میں نے کہا چلیں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ کام کرتے ہیں کیا واقعی یہ لیڈیز کے لیے بہت سپیشل ہیں لیڈیز کے لیے بچوں کے لیے بڑی ہوتی ہوئی بیٹیوں کے لیے ٹین ایج گرلز کے لیے اور سب لوگوں کے لیے یہ بہت سپیشل ہیں ایجیڈ پرسنز کے لیے نیو مدرز کے لیے سب کے لیے یہ بہت ہی سپیشل ورک کرنے والے ہیں ان کو بہت ہی دھیر ساری طریقوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کے بچے پسند کریں جیسے آپ کو ٹیسٹی لگے آپ ویسے ان کو بنا کر سیو کر سکتے ہیں باقی آپ جس طریقے سے بھی بنائیں گے اس کے زرہ سیو کرنا بہت ایشو ہوتا ہے اس کو کھانے میں زرہ ایشو ہوتا ہے کب سپیشلی اگر اس کو گرم کریں پھر کھائیں اور اس سے ریلیٹڈ بہت سی ریسپیز آپ کے ساتھ انشاءاللہ آنے والے وقت میں شیئر کروں گی آپ لوگ جڑے رہے ہیں اٹیچ رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ اور لائک شیئر سبسکرائب اور ضرور کیا کریں کیونکہ ہم لوگ کرتے ہیں محنت آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کو لائک شیئر سبسکرائب آپ نے پری میں کرنا ہے کوئی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے لیے سپیشلی نہ تو یہ آئل یوز ہوگا اور نہ ہی کوئی ڈالڈا وغیرہ کوئی گھی وغیرہ استعمال ہوگا اس میں ہوگا استعمال دیسی گھی اگر آپ کا مائنڈ ہو کہ آپ اس کو بنانے والے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے تو ایک ویک پہلے اپنا ذہن بنانا ہوگا کہ میں نے دیسی گھی کو سیو کرنا ہے چاہے وہ گھر کی بلائی سے بنائیں آپ یا چاہے آپ مارکٹ سے بائی کر کے لائیں مارکٹ کے سبائی کیا وہ گھی کے جو ہے نا فلیور کا تو مجھے کوئی پتا نہیں لیکن ہاں جو گھر کا بنایا وہ گھی اس کو بنائیں ہشبودار اور ٹیسٹی اور ہشبودار بنانے کے لیے اس میں تھوڑی سی لائچی اور ساتھ میں تھوڑی سی حلدی کو لاسٹ میں ضرور ایٹ کریں دیسی گھی میں جب گرم ہو کر وہ بالکل ریڈی ہو جائے تو پھر وہ بہت ہی ہشبودار اور ٹیسٹی سا دیسی گھی بن جاتا ہے ابھی میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو اس میں گھی اسعمال کروں گی کیونکہ میں اس میں گھی کی کوئی نہریں کھڑی کرنے والی نہیں ہوں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون گھی لیا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون ہی بنتا ہے جب جمع ہوا گھی اور اس کو ٹیبل کی کھانے والی چمچ کے ساتھ بھی آپ اگر نکالیں گے تو اتنی کونٹیٹی میں گھی نکل ہی آتا ہے تو اس کو آپ یوز کریں اور اس میں ڈالیں سٹیپ بائی سٹیپ پھر تھوڑا تھوڑا سے کر کے یہ پھل مہانے کیونکہ یہ جو ہیں آپ اس طرح سے اسم کریں گے تو آپ کو گھیگا بھی آئیڈیا رہے گا کہ میں نے اور استعمال کرنا ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیڈیا رہے گا کہ جو ہے کہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں گے یہ نہ تو فرائی کرنے والی بات ہے اور نہ ہی کوئی ان کو بھوننے والی بات ہے کوئی آئل کا اس میں ہم کان لگانے والے نہیں ہیں یہ حتیٰ کہ میں نے کسی پنساری سبائی نہیں کیا یہ میں نے بہت ہی اچھے مال سبائی کیا تھا یہ پیک اس کے اوپر ہر جو سٹیکر لگا بس پہ انہوں نے کونٹیٹی اس کی میئرمنٹ نہیں کی ہوئی کہ یہ کتنے ہیں یہ پاؤ ہیں یہ آدھا پاؤ ہیں یہ آدھا کلو ہیں لیکن آپ کے سامنے یہ پلیٹ ان کی جو ہے نا کونٹیٹی ہے اس کو ہر اتنا اس کی کونٹیٹی کو میئر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کونسا ہے اس سے ریلیٹیٹ ہم نے دوسری چیزوں کے میئرمنٹ کو کرنا ہے ہم نے بس اس طرح کی گھی تقریباً ان سارے مہانوں کے ساتھ جو ہے لگ جائے تو اس کو ہم مجھے کم لگے گا گھی میں او ڈالوں گی تقریباً دو سے ڈھائی کھانے کے چمچ جو ہیں اس میں میں دیسی گھی ڈالوں گی آپ نے آئیل وغیرہ یہ کسی اور چیز میں اس کو بلکل بھی فرائی نہیں کرنا اس میں ہمیں تھوڑا سا چھٹکی بھار چھٹکی سے تھوڑا سا زیادہ دو چھٹکی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے سالٹ اسمال کیا تاکہ یہ تھوڑے سالٹی سالٹی سے ہو جائے اور جسٹ ایسے ہی کھانے میں یہ ٹیسٹی اور مزدار ہو جائے ہمارا تو ٹیسٹ اب بھی ڈیویلپ نہیں ہوا اگر آپ حلدی وغیرہ اسمال کر سکتے ہیں آپ اس میں ایک چھٹکی بھر کے حلدی کی بھی ڈال سکتے ہیں پھر وہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ جو ان کی جو حصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں ساتھ میں میں نے دم والے چولے پہ اب ان کو بننے کے لیے رکھ دیا اتنی جلدی کسی بھی کام میں نہ کیا کریں کہ وہ جلب ان کے ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے اس طرح کی چیزوں کو یہ اتنے شدید قسم کے چٹڑا پن تھا ان کے اس کے اندر کے اب اس کو اس کا چٹڑا پن حتم کر اس کو میں نے کرسپی سا اور بہت ٹیسٹی سا بنانا ہے اور اس کے لیے اس کو میں بناوں گی دم والے چولے پہ دم والے چولے سے تھوڑا سا تیز آپ چولا کر سکتے ہیں لیکن میڈیم بھی نہیں کرنا میڈیم سے کم ہیٹ پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو ٹھیک ہے تو کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی جی تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ ہے کیلشیم اس میں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں پائی جاتی ہے کہ آپ لوگ امیجن ہی کر سکتے ہیں کہ اس چیز میں کونٹیٹی اتنی زیادہ ہے کیلشیم کی اور جو کہ جن کو جوڑوں کی دردیں ہوتی ہیں بچے سکول سے تھکے ہوئی آتے ہیں لیڈیز کام کر کے تھک جاتی ہیں اور ہاؤس وائس جو ہوتی ہیں وہ تو ہیر رہتی تھکی ہوئی ہیں حسبے معمول ایک تو ان کو گھر کے اندر رہ رہا ہے کہ اندر گوٹن زدہ ماحول جو ہے وہ ان کو تھکاتا ہے ان کے دماغ کو تھکاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام اور بچوں کا چٹڑاپن اور بچوں کا رونا دھونا بچوں کو سنبھال نہ کرنا اسے مائے ہود بھی چٹڑی اور بچوں سے بھی زیادہ جس کو کہتے ہیں تنگ آئی ہوتی ہیں اور ساتھ میں کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی بھیل کرتے ہیں کیونکہ ماحول سے تھوڑا چٹڑا پان آتا ہے انسان میں ساتھ ساتھ میں ہم لوگ اس کو فرائے کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ میں لگائیں گے گپ شپ بچوں کے لیے بھی بہت اہم ہے یہی بات میں آپ سے پہلے بھی کر رہی ہیں اور بڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اس کو کھانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اس کو آپ ایک جیٹ جار میں گریٹر جار نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو ایک کور والے جو ہے نا بال جس کے اوپر ڈھکن ہو کور ہو تھوڑا ٹائٹ ہو کے بند ہو جائے وہ اس میں آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتی ہیں اپنے پاس ہی رکھیں سائٹ ٹیبل پہ رکھیں صبح شام آپ جس وقت آپ کا دل کریں آپ اس کو چار پہ اندانی لے کے اس کے پیسیز لے کے جو ہے آپ کھا سکتی ہیں آپ کو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے یہ بہت ہی مزدار لگیں گے اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے اگر آپ اس کو پراپر ایک ناشتر کے طور پر کھانا چاہتی ہیں تب بھی یہ بہت بیسٹ ہے اس کے ساتھ آپ ایک ایگ لیں اس کو بوائل کریں اس کے ساتھ وان کا پاوٹ ملک لیں جو کہ نیم گرم ہو تھنڈا دودھ بلکل استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گھی میں فرائی ہیں آپ ساتھ میں انڈا جو ہے وہ بھی تھوڑا نیم گرم ہی آپ استعمال کریں گی تو اس کے ساتھ اگر آپ تھنڈا دودھ وغیرہ استعمال کریں گی تو آپ کی صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں اور چائے کافی سے کو وائٹ کریں آپ اس کے ساتھ ایک کپ ایک گلاس جتنا آپ ایزی سمجھیں اس کے ساتھ دودھ کو استعمال کریں اور اس کے ایک گھنڈے کے بعد آپ ناشتہ کریں چائے کافی جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی جو کہتے ہیں نا اپنی اپنی آتھیں ہوتی ہیں جیسے کہ میں پہلے چائے پیتی تھی کچھ دیس میں تو میں نے چائے کو جس کو کہتے ہیں نا اندہ دھونی استعمال کرنا شروع کر دیا تھا لیکن بعد میں مجھے ساس ہوا کہ چائے پینی کے وجہ سے ایک تو میری سکن حراب ہو گئی اور دوسرا جو ہے میری کچھ بھی کھانے کے کھال ہوں لیکن ایسے جیسے بلڈ کی کمی ہوتی ہے بندے کو یالو سا کلر اور ڈل کلر اور بانس میں پین اور اس طرح کی مجھے بہت سے ایشوز ہونے لگ گئے تھے میدے کے ایشوز تو پھر میں نے چائے کو وائٹ کرنا شروع کر دیا اس کی بجائے میں اب جسٹ ون کپ آف کافی لیتی ہوں صبح کے ٹائم چاہے وہ میں پانی میں استعمال کر لوں چاہے وہ میں دودھ میں بنا کر استعمال کر لوں اب بھی تو میری کوشش ہے کہ میں پانی میں کافی کو بنا کر استعمال کروں وہ بھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بس ٹیسٹ ڈیویلپ ہونے کی بات ہے آپ تھوڑے تھوڑے سے تھوڑے تھوڑے سی کونٹیٹی سے کسی بھی چیز کو استعمال کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں چاہے وہ کڑوی سے کڑوی چیز ہو چاہے وہ کسی بھی طرح بولتے بولتے میں تھک جاتی ہوں ایک دام سے تو یہ ہو جائیں گے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تقریب بندہ سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنا گھڑ ڈالیں گی میٹھا بھی تو اتنا ہی ہوگا جتنا آپ اس پر ٹیسی بھی کام پر ٹائم انویسٹ کریں گے اپنی مائنڈ اپنی ذہن کو کہتے ہیں نا استعمال کریں گے آپ تھکیں گے ذہنی طور پر کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں ہوں سٹیڈی کر رہے ہیں وہ آپ کا ذہن تھک جاتا ہے آپ کام کر رہے ہیں آپ کی برڈ تھک جاتی ہے یہی حساب ہے اس کو ہم بہت عرام سے بہت تسلی سے جو ہیں فرائی کریں گے فرائی کرنے والی بات کیا ہے اس کو بس گرم کرنا ہے وہ بھی ہیٹ دیکھ لیں کم ہی ہے میں نے بلکل ہیٹ تیز نہیں کی نہیں تو یہ جل جائیں گے اور اس کا اچھا نہیں رہے گا یہ ہی اس میں ایک ٹرک ہے اس ٹرک کے ساتھ آپ اس کو بنائیں گی تو یہ انشاءاللہ بہت مزدار اور بہت ہیٹ ٹیسٹی بنیں گے آپ کے بچے بھی پسند کریں گے ان کو لکھ رکھ لیں گے بچے آپ کے پسند کریں گے یہ اتنی سی قوانٹی آپ کی ون ڈے یا ٹو ڈے نکال گی یہ تو باب نے مینیج کرنا ہے کہ آپ نے دن میں کتنا استعمال کرنا کتنی قوانٹی بہت زیادہ قوانٹی میں بھی استعمال نہ کریں ان کی وجہ سے لگتی ہے بہت زیادہ پیاس اور ایسے نہ لگتا کہ ہم نے کچھ ہیوی کھایا ہو ہے اگر آپ پانچ سے دس دانے تقریبا ایزا میڈیسن ہی سوچ کے آپ کھا لیا کریں تو آپ کے باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور آپ خود اس کو آپ نوٹ کریں گی کہ میں نے کچھ اس ساتھ ایشوز ہیں آج کل کے دور میں تو ہر بندے کے ساتھ ہی ایشوز ہیں یہ چھوڑ دیں یہ جھوٹ والی بات ہے کہ کوئی کیک نہیں ہم تو بلکل ہنڈر پرسنٹ بلکل پرفیکٹ جا رہے ہیں پہلے کی ڈائیٹ اچھی تھی چاہے ان لوگوں کو نالج نہیں تھا پہلے جیسی فراغ کھانا اس طرح کی چیزیں بنا کے کھانا اور گڑ تھا لوگوں کی زندگی میں شامل گڑ کھاتے تھے لوگ اس کی وجہ سے حازمہ بہت اچھا ہوتا ہے میدہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کوئی بھی سمجھے کہ کچھ کھایا ہمیں حزم نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد چھٹکی بھر شکر گڑ کو کھا لیں تو کچھ بھی کھایا وہ آپ کا حزم ہو جائے گا یہ بھی ایک آپ اپنی لائف میں شامل کر سکتے ہیں زیادہ کونٹیٹی میں نہیں تو اپنے منت کے جو آپ سودہ اور گراسری وغیرہ مگاتے ہیں اس میں آپ آدھا پاؤ یا ایک پاؤ ہی گڑ کو مگو آ لیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا اس کو فرائی کر لیں سالٹ استعمال نہ کریں شیرہ بنا گڑ شیرہ بنانا تو آتا ہی ہوگا جو لوگ بناتی ہیں گڑ والے چاول وغیرہ شیرہ بنانا اس میں اس کو مکس کر کے مرون سٹائل جو ہے نا وہ بنا کے ہم اس کو کھا سکتے ہیں یہ ہو چک ہے اس میں خوشبو بھی آئے گی تو یہ بہت زیادہ کرسپی ہوگی ان میں سے چٹڑا پن بلکل ہتم ہو چکا ہوگا تو پھر یہ ہو جائیں گے ریڈی ان کو میں رکھوں گی تھنڈا ہونے کے لیے جب تک یہ تھنڈا نہیں ہوتے ہم ان کو سیو نہیں کریں گے نہ کسی جار میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس جالی گھر آ ہے جس کے ساتھ تھوڑی سی کوانٹی میں بنائیں اور فریش ہی بنا کر کھائیں اگر یہ پندرہ بیس دن آپ رکھیں گے تو ان میں سے گھی کی اور سمیل سیانے لگ جاتی ہے اس بات کو ضرور یاد رکھئے گا یہ بس ایک پاؤ آدھا کلو اتنا بنا لیں اور اس کے بعد ان کو آپ دس پندرہ دن بیس دن آپ کھائیں اس کے بعد پھر نیس پھر سے بنا لیں اتنا انگریڈینٹ استعمال ہوتے ہیں نہ ہی کوئی تنا تھکا دینے والا کام ہے اس طرح کا کام ہے کہ آپ سے کرنے نہ ہو ان کو تھنڈا کرنے کی جلدی سے تھنڈے ہو جائیں کیونکہ میں نے ماشاءاللہ میرے بچوں کو بہت پسند آئے امید ہے کہ آپ پسند آئیں گے تو نیکسٹ ویڈیو جب تک ہماری نہیں آتی ہے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں اور اس کے ساتھ اپشن یہ لائک شیئر اور سبسکرائب پلیز یہ آپ کی طرف سے جیسے ہم لوگ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آ رہے ہیں کچھ سپیشل بنانے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کام یہ ہے کہ آپ کلک کرنے اور بس آپ کام ختم اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں گرم تھے بہت زیادہ اور گرم جو آپ یہی طریقہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی حصوصیات اس کی بینیفیٹس سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے مجھے نہیں امید کہ مجھے امید ہے کہ آپ کسی اس ویڈیو کے بعد کچھ بھی اور سیکھنے اس کے بارے میں جاننے کے لیے یا اس کو کہتے ہے اس کی حصوصیات جاننے کے لیے کسی بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بنائیں کھائیں جائے کریں اس کو گرمیوں میں بنا کھا سکتے ہیں سردیوں میں سیزن کا کوئی اشیو نہیں ہے سردیوں میں بنائیں یا گرمیوں میں بنائیں اور آپ مجھے دیں اجازت اللہ فیس دعا میں یاد رکھیں اللہ فیس